اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج تھی تئیس شب قدر مبارک اے اللہ روزگار کی برکتیں اور روزگاروں کی برکتیں عطا فرما آج تھی ریلہ تل قدر تو آپ لوگوں نے آخری تاک راتوں میں جتنی بھی آپ لوگوں سے ہو سکے آپ لوگوں نے دھوز پاک پڑھنا ہے نفل ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی تاک راتوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ اسے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تینشنیں دور کرے اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کر کے سامنے فرمائے میں نے یاد بنانے تھے ویجیٹیبل کباب ویجیٹیبل کباب میں چکن مرٹر گاجر آلو کو میں نے سب کو بائل کر کے کٹ کر لیا تھے ایک طرف رسل نظر ہے کہ میں پیس پنا رہی تھی اس لیے پیس پنا لیتی ہوں کہ جو ورکنگ مومنز ہیں ان کے اگر بچے تنگ کرتے ہیں وہ اچھے سے پہلے سی پیس پنا کے اپنا ریڈی کر کے رکھ لیں تاکہ پھر جب ہنڈی اپنا ریڈی ہونا ٹانشن نہیں ہوتی اس طرح پھر ہار چیز ریڈی یا مکمہ میں ملتی ہے تو اس کا پیس پنا کے میں نے فریز میں فریز کر لیا لاس پر اس میں تین سے چار چمچ آئیر کی بھی ڈالیں تاکہ یہ بلیک نہ ہو یا سبس نہ ہو اس کے بعد چلیں گے ہم لوگ اگلی روٹین کی طرف آگئی یہ تھا کہ میں نے سارے تیار کی یہ تھی کباب کا جو مسالہ تھا آلو وغیرہ گلا گلوکین کو تھنڈا کر کے رکھ دیا تاکہ جب شام میں کباب فرائی کرنے ہو تو پھر میرے لیے مشکل نہ ہو میں جلدی سے فرائی کر کے تو پیش کر دوں اس کے ساتھ میں ہمیرہ کو قرآن پاک کا لیسن بھی سنا رہی تھی اور بلاج باگ باگ کے نیچے جا رہا تھا اس کو میں کہہ رہا تھا آپ بیٹا چھت پڑھاؤ گلی میں نہیں جانا دو بہت زیادہ لغمی لگ گئی ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ جون جون اپریل کی تین طریق تھی تو گرمی بیتہ ہشہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو اس کے بعد میں آگئی چھت پہ اور چھت پہ میں نے کہا میں آپ لوگ کو دکھاؤں ہوں چھت کا بھی ہوں کپڑے میں نے سارے دو کے تار پی اوپر ڈالے تو چھت پہ میں دو منٹ کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنی زیادہ گرمی مجھے لگی اف توبہ میں فٹا فٹ باگ کے نیچے آگئی میں نے کہا روزہ رکھا ہوئے تھا میرا تو روزے سے بڑا حال ہو رہا ہے تو بچے گلی میں کھیر رہے تھے چہر رہے تھے چہر قدمی کر رہے تھے اس کے بعد میں آئی ہوں نیچے آکے میں نے پھر نماز ادا کی کیونکہ نماز تو بہت ضروری ہے نماز دین کا ستون ہے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر تو آپ کا جو روزہ ہے وہ برکل فالت ہوئے نماز پڑھنے کا درانی بلاج نے پھر اپنا نیا کارڈنامہ دکھایا آپ نے اتنا اس نے آٹا جو تھا وہ آٹے والی بالٹی کے اندر سے نکال کہ اس میں آدھا نہایا اور آدھا زمین پہ پھینکا جو اس کے کارڈنامہ ہے کیا میں کروں اب میرا بچہ اس نہ غناٹی ایک روز اس کو نہ کوئی کام پکھائے کہ میرے لیے رکھتا ہے اس کے بعد میں نے ہمیرا کو ہوم وڑک کرویا ہے اسکول میں اس اگزامز آنے والے میں روز اس کا ٹیسٹ لے رہی ہوں کہ میری بیٹی اچھے اگزامز میں پاس ہو جائے اچھے گریڈ لے کے گھرڈ آئے اللہ تعالی بس اس کی گریڈ کے لیے دعا کر دینا کرنا میں اس کے ٹیسٹ ریڈی کر رہی تھی ٹیسٹ ریڈی کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا تم مجھے اپنا وہ لیسن سناو سکول میں توڑ جوڑ کر کے پڑھتی ہو اس کے بعد مجھے وہ سنایا اس سے پہلے بھی میں نے اپنا قرآن پر پڑھا اور میری کوشش ہے کہ میں ستائیس میں لمضان تک اپنا قرآن پر کمپلیٹ کر لوں تو اللہ تعالی ہمارے ساری گلتیاں کو تائیاں دور کرے اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے اس لمضان میں ہم لوگوں سے جتنی بھی ہو سکے ہم لوگ عبادت کرے کیونکہ اس لمضان میں اللہ تعالی نے ہمیں گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے اس کے بعد یا زندگی زندگی رہی تو پھر اگلا نمضان ہمیں نصیب ہوگا تو جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ اس لمضان میں اپنے گناہ بخشوانے تاکہ اللہ تعالی ہمارا نامائمال ہمارے دائے ہاتھ میں دے اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین پس یہی تھا آج کا اولاگ اس کے بعد ہماری افسائی ٹیبل لگ گئی تھی اور یہاں میں کھولنے لگے تھے روزہ روزہ کھول کے آپ کو پتہ آپ کی بہن کی انرجی ہو جاتی ہے دون میں نے پیا اپنا جو تھا کٹلس کباب رہے فرنچ فرائز بنائے ٹھیک ہے رائس چنو والے رائس چنو والے بنائے ساتھ علو کی وجی اب نہیں اتنا کچھ آپ کی بہن نے گھنٹے کے اندر بنائے اس کے بعد میرا روزہ کھولنے کے بعد انرجی ہو بھی کی دون میں نے اپنا انرجی ڈرینک پیا انرجی ڈرینک پی کہ میں نے نماز پڑھی ترابیاں پڑھی تو میں اب وہ انجوئے کروں گی اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دو اجازت دعاوں میں آپ یاد رکھنا کیونکہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ سب سے قیمتی اور ملکتوں نہ ہوتی ہیں کسی کو دینے کے لیے جب آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے کسی کو دولت نہیں دے سکتے کسی کو مشرعہ نہیں اچھا دے سکتے تو آپ دعا ہی اچھی دے لیں اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دو اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر فی امان اللہ